اس دیش میں ادھکتر چینل شام پانچ بجے کے بعد رات گیارہ بجے تک ایک بھڑکاؤں بحث کرا کر مانسک پردوشن پھیلانے کا پریاز کرتے ہیں میرا سوال بڑا سر علی مانی منتری جی سے آپ کے مادہم سے کیا ان بھڑکاؤں چینلز اور ان بھڑکاؤں اینکرز کے خلاف سرکار کو یوجنا لاکر ان کے خلاف کاروائی کر رہی ہے نمسکار آداب آپ دیکھ رہے خبر ایڈا اور میں ہوں آپ کے ساتھ سنب لیرم گودے میڈیا جس رفتار سے گند پھیلا رہی ہے اس رفتار کو دیکھتے ہوئے جو باتیں آج سنسد میں اٹھی ہیں اسے سنسد پہنچنے میں ہمارے حساب سے کافی دیر ہو چکی ہے جس طرح سے میڈیا للکاری اور ہہاکاری ہو چکی ہے اس کی گونج آج سنسد میں گونجی اور ستہ میں بیٹھے لوگوں کو اس پر جواب بھی دینا پڑا میڈیا کی چاٹوکارتا اور ستہ پریم نے جس طرح سے دیش کو ایک سامپردائیک نفرتی اور زہریلی پریویش میں دھکیل دیا ہے اور اسی زہر اور نفرت کے محول پر سوال کرتے ہوئے آم آدمی پارٹی کے نیتا اور راجو سبا سانسد راگف چڑھا نے کیندر سرکار سے سوال کیا جو کلم کے سپاہی خود کو بتاتے بتاتے آج اس دیش کے لیے کلم کی طاقت کے نام پر ستہ کی غلامی اور جنتا کے ساتھ گنڈا گردی کر رہے ہیں اس پر کیا سرکار کسی پرکار کا کوئی فیصلہ لینے کا من بنا رہی ہے یہ بات جگ ظاہر ہے کہ اس دیش کے مینسٹریم میڈیا جسے ہم اور آپ گودی میڈیا کہتے ہیں وہ ہر شام سے رات تک جس طرح سے اس دیش کو فضول کے بیسوں میں فسا کر رکھتی ہے الجھائے رکھنا چاہتی ہے لوگوں کو ویبھاجنکاری ہندو مسلمان کے ویوادوں میں اس پر بات کرتے ہوئے راگف چڑھا نے کہا سنسد میں پوچھا کہ جس طرح سے اس دیش میں نیوز کو نوائز بنا دیا گیا ہے جس طرح سے لوگوں کو باٹنے کے مقصد سے شام پانچ بجے سے رات گیارہ بجے تک کے کارکرم بنائیں اور پرسارت کیے جاتے ہیں اس پر سرکار آخر کیا کر رہی ہے راگف نے پوچھا ہر شام کچھ نیوز چینلز جس طرح سے بھاونائے بھڑکانے والی بحث کروا کر مانسک پردوشن پھیلا رہے ہیں ایسے چینلز اور ان اینکروں کے خلاف سرکار کیا کاروائی کر رہی ہے پہلے سنیے کہ سنسد میں راگف چڑھا نے جس طرح سے سرکار سے جواب طلب کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں ستہ اور گودی میڈیا کی سانٹ گارٹ پر سوال کھڑا کیا اور ساتھی اس ضروری سوال کو اٹھایا کہ جس طرح سے اس دیش میں میڈیا نرنکش ہو رہی ہے اس پر سرکار کیا صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تماشا دیکھ رہی ہے یا کچھ کر بھی رہی ہے یا ان بھڑکاؤو چینلز اور ان بھڑکاؤو اینکرز کی خلاف سرکار کو یوجنا لاکر ان کی خلاف کاروائی کر رہی ہے اور کر رہی ہے تو کیا کر رہی ہے وہ سرکار کو بتایا جائے راگف کا سوال چکی واجب تھا سو سرکار کی طرف سے اسے لے کر جواب بھی آیا لیکن اس جواب کو سننے سے پہلے تھوڑی چرچہ اس سوال پر اور ہونی چاہیے کیونکہ بھلا جب اس دیش میں بھگوان رام اور ان کے مندر کا نام لے کر یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ آخر جب رام ہمارے مندر ہمارا تو مسجد والے کہاں سے پدھارے جب سوال ہر روپ سے کسی دھرم ورگ اور پہچان کے لوگوں کو نشانہ بنانے لگے تو اس سے جن لینے والی مانسک پردوشن پر بھی سوال اٹھیں گئی جیسا کہ آج راج سبھا میں راگف چڑڈا نے اٹھایا راگف کے سوال کے جواب میں سرکار کی طرف سے سوچنا اور پرسارن منتری انوراک تھاکون نیر جواب کے نام پر جلے بھی چھاننی شروع کر دی سسٹم کا پورا تانہ وانہ سمجھا کر یہ بتایا کہ آج تک سرکار کی نظر میں ایسا کوئی بھی واقعہ سامنے نہیں آیا ہے جس پر سرکار کو کوئی کاروائی کرنے کی ضرورت پڑے سنیے اگر آپ کی ایسی کوئی شکایت ہے تو جو چینل اس طرح کا پروگرام کرتا اسی کے سطر پر اس کا نیوارن ہوگا اس کے بعد جو ایسویشن ہے اس کے سطر پر ہوگا اگر نہیں ہوتا ہے تب انٹر ڈپارٹمنٹل کمیٹی کے پاس آئے گا اور ابھی تک آپ کی کوئی بھی ایسی شکایت آپ کی میس آپ ویسے جنتہ کے بیچ میں سے ایسی کوئی شکایت ایسی ابھی نہیں آئی ہے جہاں پر ایسے بھڑکاؤ یا کوئی ایسا آپ کو لگتا ہو اگر آپ کے پاس ایسی کسی چینل کی پرتی کوئی شکایت ہے تو میں چاہوں گا کہ ماننیت سانسط ہمیں نشت طور پر لکھ کر دیں اور نیم کے انصار جو جو کاروائی ہوگی 3 tier system ہے اس میں پہلے چلن پر ہی اس کا نیوارن ہو جائے گا اگر نہیں ہوتا اگر تیسرے پر بھی آتی تو دپارٹمنٹ وہاں پر کئی پیچھے نہیں رہنے والا ہے ہم ایسی شکایتوں پر اوشش دیکھیں گے کیا کاروائی کی جا سکتی ہے لیکن اس کی ذر 3 tier system ہے جس میں چینل کے سطر پر سب سے پہلے نپٹا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر سرکار کے سامنے ایسے کوئی بھی کارکرم کی جانکاری نہیں پہنچی ہے تو آخر 2-3 مہینے پہلے ہی سرکار کو ٹی وی چانلوں کو یہ بتانا کیوں پڑا تھا کہ ٹی وی پر پرسارت ہونے والی کارکرم آج کل بچوں کو دکھانے لائک نہیں رہ گئے ہیں اور ایسے نردیش کیوں دینے پڑ رہے ہیں کہ کم سے کب ہر دن ایک گھنٹہ ایسے کارکرم پرسارت کیے جائیں جو دیش کے وکاس پرگتی اور دیش بھکتی سے پریریت ہو کیونکہ ایسے پروگرام دکھانا تو پترکاریتا کا مول ہے پھر اسے سرکار کو سرکولر اور نوٹس کے سارے کیوں کرنا پڑ رہا ہے اور کرنا پڑ رہا ہے تو پھر سرکار ایسے چانلز کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے کس دن کا انتظار کر رہی ہے تو راغف چڑھا اور اس پر کیندری منتری انوراک تھاکر کے جواب پر کیا ہے آپ کی رائے ہم سے کمنٹ سیکشن میں ضرور ساجہ کیجئے ہمارے فری جنرلزم کو آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے وہ تب ہی ہوگا جب آپ جتنا زیادہ تھانکس کے بٹن کا استعمال کریں گے اور اس سے ہماری حوصلہ افضائی کریں گے ساتھی اگر اب تک آپ نے ہمارے چانل خبر اڈا کو یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی فوراں کر لیں